تو آج ہم transport across the cell membrane کے حوالے سے بات کریں گے کہ cell membrane ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر study کیا تھا اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس cell membrane کے اندر transport کیسے ہوتی ہے چیزیں move کیسے کرتی ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ transport جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے وہ against the concentration gradient ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ towards the concentration gradient ہوتی ہے concentration gradient سے کیا مراد ہے concentration gradient سے مراد یہ ہے کہ یہ cell membrane ہے اور ہمارے پاس یہ بھلا portion cell کا اندرونی جیسے ہم intra cellular کہتے ہیں let's suppose یہ external environment ہے جیسے ہم extra cellular environment کہتے ہیں تو کسی بھی چیز کی اگر amount کسی بھی iron کی کسی بھی component کی amount جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ زیادہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ کم ہے یا اس سائیڈ پہ زیادہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ کم ہے تو کیا ہوگا ایک concentration gradient produce ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایک concentration gradient produce ہو جائے گا تو اب against the concentration gradient towards the concentration gradient کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ جس جگہ پہ کسی iron یا component کی مقدار زیادہ ہے اگر وہاں سے چیز کو ہم اس طرف move کرواتے ہیں جہاں پہ اس کی amount کم ہے تو یہ easy process ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی ہمیں energy نہیں دینی پڑے گی اور یہ easily flow ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں towards the concentration gradient ٹھیک ہے جب کہ جب ہم چیز کو move کرواتے ہیں اس طرف جہاں پہ اس کی مقدار already high ہے تو اس کے لیے ہمیں energy دینی پڑے گی ٹھیک ہے energy کا use کرنا پڑے گا یا ہمیں کسی اور resource کی ضرورت ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں against the concentration gradient تو جب ہم چیزوں کو move کرواتے ہیں towards the concentration gradient یہ without the use of energy ہوتا ہے ٹھیک ہے energy اس کے اندر use نہیں ہوتی اور اس کے اندر protein channel use ہوتا بھی ہے protein channel use نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ cell membrane کے اندر مختلف protein channels ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے bilayer بنائی ہے lipid bilayer بنائی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ channel ہے کبھی یہ transport with the help of protein channel ہوگی کبھی یہ without the protein channel بھی membrane کی hour power moment ہو سکتی ہے iron کی یا کسی بھی چیز کے ٹھیک ہے تو اس طرح کی movement کو ہم کہتے ہیں passive transport ٹھیک ہے passive transport دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس simple diffusion اور دوسری ہوتی ہے facilitative diffusion جب بھی ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس کوئی channel use ہوگا protein channel use ہوگا اسے ہم کہتے ہیں facilitative diffusion اور اگر channel کے بغیر down the concentration gradient یا toward the concentration gradient movement ہوتی ہے simple diffusion ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے simple diffusion ان دونوں کے اندر simple diffusion اور facilitative diffusion کے اندر کوئی energy use نہیں ہو رہی کیونکہ ہم چیز کو اس طرف move کروا رہے ہیں جہاں پہ اس کی مقدار کم ہے ٹھیک ہے no protein channel simple diffusion کے اندر اور facilitative diffusion کے اندر protein channel بس اتنی سی بات دوسری طرف ہے کہ اگر ہم against the concentration gradient move کروا تو یہاں پہ ہمیں کیا دینے پڑے گی ہمیں energy دینے پڑے گی اور دوسرا جو چیز کے اندر کمپلسری ہے ہمیشہ active transport کے اندر ہمیشہ protein channels کا use ہوگا ہم اسے بغیر protein کے channels کے نہیں perform کر سکتے جیس طرح ہم نے simple diffusion کے اندر transport کروا لیتی ٹھیک ہے تو اس طرح کی transport جو against the concentration gradient ہوتی ہے اور energy کا use ہوتا ہے اسے ہم active transport کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ actively perform ہو رہی ہے with the use of energy ہو رہی ہے اب energy دو تلک سے استعمال ہو سکتی ہے ایک تو ہم energy ATP کی شکل میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ATP کی شکل میں use کر سکتے ہیں اگر تو ہم ATP کی شکل میں energy کو use کرتے ہیں تو اس طرح کی transport کو ہم کہا گیتے ہیں primary active transport پرائمری ایکٹیو 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 ٹرانسپورٹ تو پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے directly ATP کا مولیکل پروٹین کو ہم دیتے ہیں وہاں سے energy لے کے ATP کیا ہوتی ہے یہ storage فارم ہوتی ہے energy کی اس کے اندر تین فاسفیڈ کے بونڈ ہوتے ہیں جو فاسفیڈ کا ایک بونڈ use کرتے ہیں indirect فارم میں تو اس طرح کی transport کو ہم کہتے ہیں secondary active transport secondary active transport اس کو سمجھنے کے لیے ہم دوسری سلائیڈ پہ جاتے ہیں تو secondary active transport کے اندر دو salute جو ہے وہ موو کرتے ہیں دو salute کی مومنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے ایک salute ہمیشہ down the concentration gradient اس طرف موو کرے گا جہاں پہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے جہاں پہ اس کی مقدار کم ہے جو کہ ایک easy process ہے جبکہ دوسری طرف جو دوسرا salute ہوگا وہ against the concentration gradient move کرے گا جسے move کرانے میں ہمیں energy درکار ہوگی تو جو ایک چیز move کر رہی ہے down the concentration gradient اس کے ذریعے ہم دوسری چیز کو move کر سکتے ہیں against the concentration gradient یہ بات دوسری بات second active transport کی دو قسم ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس sim port اور دوسری ہوتی ہے antiport sim port کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو چیز down the concentration gradient move کر رہی ہے اور جو چیز جس ہم move کرانا چاہتے ہیں ان کی direction سیم ہی ہوگی ٹھیک ہے جبکہ antiport کے اندر دونوں کی direction مختلف ہوتی ہے آئیے ہم اس کو example کے ثرو سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پوٹاشیوم کی concentration زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے جبکہ کم ہوتی ہے اس کو کہتے انٹرا زیادہ ہوتی ہے گلشیوم کی concentration بھی زیادہ ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک کائن کو down the concentration gradient مو کرو تو کیا ہوگا سوڈیم کی example لیتا ہوں سوڈیم کو پروٹین چینل کے ثرو مو کرواتا ہوں سیل کے اندر کی طرف جو کہ ایک ایزی پروسس ہے کیونکہ سوڈیم باہر زیادہ ہے اندر کم ہے تو وہ ایزی مو کرے گا اسی کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں میں ایک ایسا آئین کو جو کے آلریڈی ہائی ہے سیل کے اندر سپورٹ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں سم پورٹ مومنٹ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے کو ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انٹی پورٹ کے والے سے اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ اب بھی میں کیا کر رہا ہوں سوڈیم کو ہی مو کرواتا ہوں اگزیمپل کے طور پہ ساتھ میں کیا کرتا ہوں ایک اس طرح کی چیز کو مو کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اس اگزیمپل کے اندر کی مو اندر تو کم ہے باہر زیادہ ہے اور میں چاہتا ہوں اس کی مو کروں گا باہر کی طرف مو کرانا سٹارٹ کر دوں گا تو یہ کیا ہوگی پورٹ کہتے ہیں یا اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے جس کے اندر دو آئینز کی مو 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 رہی ہے لیکن اپوزیٹ ڈیریکشن ٹھیک ہے ان میں سے ایک دا کانسیٹریشن گریڈی مو کرے گا دوسرا اگینز دا کانسیٹریشن گریڈ مو کرے گا ٹھیک ہے اب انرجی یہاں پہ یوز ہو رہی ہے کیسے انڈریکٹ لی انرجی یوز ہو رہی ہے بھئی سوڈیم کو باہر بڑھانے کے لیے اور اس کی مقدار کو باہر رکھنے کے لیے بھی تو انرجی کی ضرورت پڑے گی نا تو انرجی تو یوز ہوئی ہے ایٹی پی کی فارم میں پہلے ہم نے سیل کے اندر سے باہر سوڈیم کو موو کروا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایمانٹ باہر زیادہ ہوئی ہے تو اب ہم اسی سوڈیم کو اندر لارہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے آئین کو موو کروا رہے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے تو انرجی پہلے یوز ہوئی لیکن اب یہاں پہ کیونکہ اس ساتھ نہیں ہو رہی تو اس طرح کی ٹرانسپورٹ کو کہتے ہیں سیکنٹری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے آگے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے what is آسماس تو آسماس کیا ہوتی آسماس کچھ بھی نہیں آسماس سیمپل ڈیفیوی ہے سیمپل ڈیفیوی کیا تھا کوئی پروٹین چینل نہیں تھا کوئی انرجی یوز نہیں ہوتی لیکن آسماس جو ہے وہ خاص طور پہ وارٹر کی مومنٹ کی یوز